لکھا ہے جی رکشہ کے پیشے خیر چھیلے بٹی دی تو یہ جو ایک آٹ ہے نا ٹریکوں کے بسوں کے یا مطلع جانے کی گاڑیوں کے پیشے لکھنا اس کی ایک اپنی جانے کی جانے کی ایک ثقافت ہے ایک تحشان ہے یہ جس طرح اٹرک کے پیشے لکھا ہے میرا سوہنا شہر ویہاڑی یہ سوہنے کیا ہو گیا یار جالباً کوئی حادثہ لگتا ہے یار ہو ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے ایک اور زبردست اور شپیشلی ایک نئی سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے بلوگ کے اندر سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں خانے وال سیریز خانے وال شہر جو بہت زیادہ تاریخی لیہ سے اہمیت کا حمل ہے بہت ساری وہاں پہ تاریخی جگہیں ہیں پوشش کروں گا کہ سب کو ایکسپلور کروں تو سب سے پہلے جو آج کے پہلا ہمارا بلوگ ہے خانے وال سیریز کا ہم جائیں گے خانے وال شہر کے اندر سب سے پہلے جو وہاں پہ ہمارے ایک یوٹیوبر دوست ہیں محمد حنیب صاحب ان کو ملیں گے خانے وال شہر کے جو مین مین پوائنٹس ہیں وہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد جو ایک دو تین پارٹ جس نے آگے آگے ہم بلوگ بنائیں گے اس طرح آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے سب سے پہلے میں گھر سے نکلایا ہوں میرے ساتھ آج کے بلوگ میں مزر سر اور آسر بھائی ہوں گے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ڈپکھی موڑ بائیک کی جو تھوڑی سی یعنی کہ ٹیننگ ویرہ کروانی ہے یعنی کہ بائیک کی جو چائن ہے اس کو ٹیڑ کروانا ہے اور ایک دو یعنی کہ اور کام ہے جو سائیڈ میں رہے وہ لگوانے ہیں تو اگزارش ہے کہ آپ نے ہمارے سام موجود رہنا ہے اور اس پہلی خانے والد سیڈز کو بہت زیادہ آپ نے انجوائے کرنا ہے تو بینہ دیر کی پھر چلتے ہیں آسر بھائی اور مزر بھائی کے بعد اور آگے بلوگ کو آغاز کرتے ہیں جی فرنز بھائی کو جو کام کروانا تھا بھائی کا وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں مین روڈ کے اوپر کھڑا ہوں مزر بھائی اور آسر بھائی کا ویٹ کر رہا ہوں جیسے وہ پہنچتے ہیں پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ موجود رہیے ویٹ چل رہا ہے ویٹ چل رہا ہے جی ویٹ یہ بس آگئی غالباً اس میں ہوں گے مزر بھائی اور آسر بھائی در سے آئیں گے پھاٹک والی صاحب سے تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے کتنی دیر میں پہنچتے ہیں آسر بھائی مزر بھائی غالباً اسی بس میں آنگے خرم ہے وہ آگے ہیں جی مزر بھائی ویٹ چل رہا ہے ویٹ چل رہا ہے نیو سیریز میں خوش آمدید اسلام علیکم ویٹ چل رہا ہے جی مزر بھائی خریہ سے آگئے ٹھیک ہوگا بس آسر بھائی کا ویٹ ہے آسر بھائی نہیں آیا بہتر نہیں آرہے ہیں وہ آرہے چلو آج آسر بھائی شکریہ آسر بھائی گوہ آسر بھائی سوسوس سکر بھائی سکر بھائی کچھ بھائی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی فرنڈز الحمدللہ بخیری و آفیت سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے آن دا ویٹو خانے وال بزریا ویہاڑی سٹی ٹھیک ہو گیا جی آج میں اکیلا ہوں اور پیچھے آسف بھائی کے ساتھ مظرب بھائی جو ہیں وہ ان کی بائک درائیو کر رہے ہیں تو ففٹی ففٹی یعنی کے جو ڈرائیونگ ہے ہم کریں گے کیونکہ سفر کافی لمبا ہے یہ ہے یہ پکھی موڑ کا لوگو ایک گھوڑا لگا ہوا ہے رائیڈنگ ہارس چون لنگ جا ساڈی خیار رہے ہیں ڈیاری ازیاد کی کریندہ پی آئی بھی چل پڑی ہے اور ایس او پیز کا خیار کرتے ہوئے لوگ سفر کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم بھی ایس او پیز کا خیار کرتے ہوئے اپنا جو عید کے بہت پہلا ٹرائیو لنگ ویلوگ ہے پہلی ٹرائیو لنگ سیریز ہے وہ سٹارڈ کر دی ہے اللہ دلہ خیر کرے گا اور فرینڈز یہاں پر ایک اور بات منشن کرتا چلوں کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس بھی علاقے کو جس بھی بیلڈنگ کو یا جس بھی روڈ کے اوپر سفر کروں اس کو فل ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کروں پوری انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں چاہے وہ کوئی لوکل ایریا ہو یا بہت ہی مشہور علاقہ ہو یا بہت ہی مشہور کوئی بیلڈنگ ہو میری کوشش ہوتی کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پیش کروں کراچی ایک ہزار پچانوے دیکھ لیجے فران تقریباً گیارہ سر کے قریب کلو میٹر میں بنتا ہے کراچی گا ادھر سے اگا پکھی موڑ کے بہا سے اور بہاڑی سے ایک ہزار چیزی کلو میٹر سے بنتا ہے جلا بہاڑی سے تورٹل جو بہاڑی سیٹی ایریا ہے وہاں سے تورٹل جو بہاڑی سے تورٹل جو بہاڑی سیٹی ایریا ہے یہ ابھی ہم آگے ہیں تسل سارے بہاڑی سٹیشن کے پاس اور یہ بھی تقریباً لگے پچانوے سارے بہاڑی سٹیشن ہیں لیکن آج گار یہ بالکل یعنے کے ٹھوڑڑ کا شکار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہے دیکھیں کہے دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یہ ایک آئی بٹر میں دیکھتے ہیں کمیں جائے گار کو تو دلہ بہاڑی کے جو لینڈ مارک سے یہ وہ تقریباً تقریباً جو زیادہ ان کے فیمس تھے وہ میں نے ایکسپلور کر دیا ہے ان کے چینل کے اوپر ان کی ویڈیوز موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نوی ہیں تو ابھی انشاءال نمبر پر ابھی انشاءاللہ انہیں جو باہر کے جو مسئلوہ غلاء ہیں ان کے ایکسپلور کا مشروع کر دیا ہے ایسا ایسا جیسے یعنی کی حالات بہتر بہتر جائیں گے لوگ ڈانوں والی سٹیشن سے باہر نکلتے جائیں گے تو انشاءاللہ مزید ایکسپلور کریں گے دوسری اطلاع کو دوسری تاریخی مقامات کو یہ آگے ہیں جی مبر بھائی اور حصب بھائی اور جس طرح میں نے آپ کو ویلوگ سٹارٹ کرنا سے پہلے بتایا کہ بائیک کی تھوڑی سی تیاری کروانی تھی اس لئے میں جلد نکل آیا تھا دونوں سائیڈز کے جو میرر تھے ان کو ان کے سٹ کروانا تھا پھر اس کے بعد جو بائیک کی چین تھی وہ خوشک ہو چکی تھی اس کو آئیل وغیرہ لگوایا اس کو ٹائٹ کروایا تو اس طرح وقت سے پہلے پہنچنے کا بہت بڑا فائدہ ہو گیا کہ بائیک کی اچھی طرح دیکھ بار ہو گئی اور سفر بھی آسان ہوگا موسیقی 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 یہ پہشت ہو رہا ہے جہاں پہ جو اسطاف ہوتا ہے جو عملات ہیں وہ موجود ہوتا ہے تو دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا سینز ہوتے ہیں کس طرح یعنی کہ وہاں پہ کام ہوتا ہے اور یہ شپیشلی جو ابھی یعنی کہاں پہ کام کر رہے ہیں ریشت آف ہندر کو کس طرح کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جو جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ دیکھ لیجئے یہ رائٹ کی جانب جو رستہ جا رہا ہے یہ جاتا ہے اڈا سینچے والا ریشت آف کی جانب موسیقی موسیقی ریحاری سیٹی ایریاں میں داخن ہو چکے ہیں اور تقریبا تین چار گوناتر کے بعد رہری ایریا کو کور کرنے کے بعد یہ روڑ والا ایریا ہے رائد کی جانا ہم نے جانا ہے خانے والا ستی کی جانا ہے سو فرنز یہ ہے جی ویہاڈی سٹی کا انٹری گیٹ جو کہ بورے والا روڑ کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے بہت خوبصورت ایک شاہکار ہے لوگو ہے زلہ ویہاڈی کا بورے والا روڑ کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں فرنز آپ کہ صبح کے وقت لوگ منڈیوں سے سبزیں وغیرہ لے کر واپس جا رہے ہیں تو تھوڑا سا راش ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جب لاؤں ڈرائی پر نکلیں تو صبح جلدی جلدی نکلیں تاکہ ٹرافک سے پہلے پہلے ہم جو شہر کا ایریا ہے اس کو کروز کر لیں موسیقی 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 سو فرنڈز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں زلہ ویہڑی کا جو وی چوک ہے وی چوک میں ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جو وہ سامنے نظر آ رہا ہے رائٹ کی جنب آپ کو چائے پیالا ایک جو کیتلی ہے بہت خوبصورت انداز میں یعنی وی چوک کو سجایا گیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیئر کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے بلکہ دو ویڈیوز ہیں میری آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دونوں موجود ہیں میرے چینل کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ورک کیا ہے یہاں پہ بہت خوبصورت انداز میں وی چوک کو سجایا گیا ہے موسیقی موسیقی ویہاڑی وی چوک کو کرس کرنے کے بعد ویہاڑی پرانا اٹھا پہ پہنچ چکے ہیں بس تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے پھر اس کے بعد رائٹ کی جانب ہم نے ٹرن لینا ہے اور پھر ہون دا ویٹو خانے وال ہمارے ساتھ موجود رہی ہے لکھا ہے جی رکشے کے پیشے خیر چھیلے بٹی دی تو یہ جو ایک آٹ ہے نا ہے ٹرکوں کے بسوں کے یا مختلف یعنی کہ گاڑیوں کے پیچھے لکھنا اس کی ایک اپنی یعنی کہ یعنی کہ ایک ثقافت ہے پہشان ہے جس طرح کے پیچھے لکھا ہے میرا سوہنا شہر ویہاڑی یعنی بہت سارے طرح طرح کے محاورے آپ کو دیکھنے کو ملیں یہ مختلف گاڑیوں کے اوپر یہ پاکستانی سپیشلی یعنی کہ گاڑیوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں درج کیے ہوتے ہیں موسیقی 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 سب سے میں پہلے جو آئے گا مین ٹوانڈ اگر ورٹای بھی ہمارا پھر اس کے بعد پچھا پھر اس کے بعد وہ جو غالبن نیشنل ہائیوے پھائی ہے اس کے اوپر انشفر کرتے ہوئے ہم خانے والد سیدھی پہنچائیں گے خنیب بھائی کے بعد تو در سپارٹ پھر خانے والد در سپارٹ پھر اس کے بعد اور یہاں پر خانے والد کے اوپر بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں زلہ ویہڑی کا بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ ویہڑی ویلیج ریسٹورنٹ واقع ہے اور جب میں گھر سے نکلا تھا تو اکتر ہزار چھے سو بتیس کلومیٹرز یعنی کے میٹر شو کر رہا تھا اور ابھی میں چیک کرتا ہوں کتنے ہو گئے ہیں اکتر ہزار چھے سو چوبان یعنی تقریباً بائیس کلومیٹر کا سفر سائے کر جائے اور ابھی مزید سفر باقی ہے کچھا کھوٹ اور ابھی سامنے آگے ہے بہت ہی مشہور یہاں پہ ارائی برادری کا ایک بہت ہی مشہور ڈیرہ اور سامنے وہی جو پاک پتن کے نال ہے یہاں سے پھر ہم اس کو کروس کریں گے پاک پتن کے نال جب پیچھے سے پاک پتن سے نکلتی ہے تو یہ بہت بڑی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے یہ مغرب کی جانب جاتی ہے تو یہ مزید چھوٹی ہوتی جاتی ہے اور آگے ایک بالکل نالے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایک ریسٹ آس ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا سینچیں والا وہ رائٹ کی جانب ہے اور جو ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی جنگل برالی کی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے زلہ ویڈی کا وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس پاک پتن کے نال کے پل سے رائٹ کی جانب 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 ہے پوری نہر کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت علاقہ ہے اس کے اوپر ڈیٹیئر کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت وہ علاقہ ہے جنگل برالی زلہ ویڈی کا سو آپ دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں یہاں سے وہ ایریا سٹارٹ ہوتا ہے رائٹ کی جانب اور یہ سڑکے بیچوں بیچ ایک رکشہ خراب ہو گئے ہیں سو دونوں طرف سے گزنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے میرے باہیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مشہور اور پرانا قبرستان ہے اور یہاں پر ایک سلانہ میلا بھی لگتا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کا راش ہوتا ہے لیکن یہ دیکھ لیے یہ بس والا بلکل بھی آثرا نہیں کر رہا اپنی سائٹ چھوڑ کے دوسری سائٹ سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں بسوں والے شپہلی یہ جب چھوڑے روڈز کے اوپر سفر کرتے ہیں تو بہت زیادہ یہ ٹور دکھاتے ہیں لیکن یہ بڑی جب روڈز کے اوپر شپہلی موٹر وے بغیرہ کے اوپر چلتے ہیں تو وہاں پر ان کا پتہ جلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں چھوڑے روڈز کے اوپر تو یہ ایسے ہی مستیاں کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوڑا سا بریک لیا تھا تقریباً آدھے منٹ کا چھوڑا سا اپنے آپ کو شیٹ کرنا تھا تو وہ مظر اور آسو بھائی کراؤس کر کے ہیں مجھے ابھی آگے اڈا پبلی آنے والا پھر اس کے بعد اڈا ویجین والا چھوڑ گلان سے ہوتا ہے ایک اچھا خور 38 کلومیٹرز رہ گیا ہے جی 38 زندگی کا بہی آگا رہا دوان ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنان تو یہ لینے گئے آگیا ہے اٹھا پکلی اور یہاں سے رائٹ کی جانب جو روڑ ہے وہ اٹھا میاں پکھ کی جانب جاتا ہے اور میاں پکھی جو اٹھا ہے جو ہسٹری ہے وہ آپ نے دیکھی ہے میرے یہ میرے پکی رسٹ آس کے ولاگ میں تجان سے رائٹ کی جانب جو روڑ ہے وہ اٹھا میاں پکھی کی جانب جاتا ہے پھر اس کے بعد ادھر سے گھوم کے آتا ہوا پکھی موڑ اور یہ لیفٹ کے جانب کے روڈ ہے یہ ہڈ شیر گھڑ جو کہ ایس ایم بی لنگ کے نال ٹھنگی والی نہر کے پر بنا ہوا ہے لیفٹ کے جانب ہڈ شیر گھڑ جس طرح میں نے فرنس پہلے بتایا تھا کہ ہم نے سیریز یعنی یہ شروع کی ہے تو اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوئی تو ان کو مختلف پارٹس میں تقسیم کریں گے پوری سیریز بنائیں گے تو ویڈیو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی لمبی ہو رہی ہیں تو پوشی کروں گا کہ ان تمام ویڈیوز کو مختلف پارٹس میں تقسیم کروں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں ابھی آگے آنے والا ہے اٹھا ویڈیا والا اور ابھی بھی کچھا خو جو ہے وہ جہاں سے تینتیس کلومیٹر ہے موسیقی 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 کیا ہو گیا؟ کوئی حادثہ لگ رہا ہے یار احتیاط کرنی چاہیے یار اپنے لوگ کو سفر کرتے ہوئے ہیں اوہ اوہ ایک سی جانٹا ہو گیا یار لکھار کرے وہ لیڈی جانٹا ہے آجو 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 ٹین کم ہے جی بھی فرنز ابھی ہمیں تقریباً دو کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے اٹاویجیاں والا کا اور یہ زلہ بہتہی سے شمال کی جانب خانے والا روڈ کے اوپر 20 کلومیٹر کے فاصلے وقت کے اوپر واقع ہے اٹاویجیاں والا اور یہاں پہ ہم لیں گے ہمارا آج کے تور کا پہلا بریک اور یہ ہمارے آج کے ایک فانیول سیریز کا پہلا پارڈ یہاں تک ہوگا کمپلیٹ تو آئے ہو آپ کو یہ ہمارا گھر سے جو اٹا بیجیہ والا تکا سفر ہے فانیول سیریز کا پہلا پارڈ آیا پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے کامل سوئے اپنی لائکہ اظہار ضرور کیجئے اور اگر ہو سکے گئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور جو ہمیشہ کی طرح لاسٹ میں مہت بانا گزارشہ ہے بڑے پیار کے ساتھ گزارشہ ہے کہ پلیز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب روپ کپ دیجئے جو ساتھ میں چھوٹا سا گھنٹی کے نشان ہے اسے بھی دوا دیجئے تاکہ میرے تمام بلاؤس کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ بروقت آپ کو محصول ہوتے رہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہماری خانیول سیریز کی دوسری ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی دعا میں ضرور یاد رکھئے اور میرے ساتھ موجود رہیے اللہ حفظ نصر اور ابھی ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ دو ازلا یعنی زلہ ویہاڑی اور زلہ خانے وال کا بورڈر ایڈیا ہے یہاں سے آگے زلہ خانے وال سٹارٹ ہو جاتا ہے ویڈیاں والا پہنچنے کے بعد ابھی ہم سوج رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ملے یہاں پہ ہم اپنے سامان کے ساتھ جنہیں اپنی بائک وغیرہ ساتھ ہی کھڑی کر کے کچھ تھوڑا سا جوس وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہمیں مل سکے کچھ تھوڑا سی ازنی کے ریفرشمنٹ ہو سکے پھر اس کے بعد جو آگے سفر کو جاری رکھ سکیں تو یہاں بھی ہم بریک لیتے ہیں نیک چھوڑی سی موسیقی 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 موسیقی